اور سف کھیریت سے ہوں گے تو دوستو آپ سب کا میرے چینل میں پہلے کی درہ بہت زیادہ سواگت ہے تو دوستو آج لے کے آگے آپ کیلیفیر ایک پہاڑی اور ایک کوکٹیل تو دوستو آج میں ان دونوں کی بارے میں بتانے والا ہوں کہ کہاں سے بلوگ کرتے ہیں اور ان کی عمر کتنی ہوتی ہے اور کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے ہیں تو دوستو میری ہاتھ پر ہے ایک پہاڑی ہے جو میری یعنی فنگر پہ بیٹھا ہے یہ سہادت کی انگلی پہ بیٹھا ہے یہ پہاڑی ہے اور یہ اتراکھنڈ سے بلوگ کرتے ہیں یعنی اتراکھنڈ پہاڑوں کا علاقہ تو دوستو یہ پہاڑی پیرٹ جو کی پہاڑوں میں رہتا ہے اس لئے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا کہ پہاڑی پیرٹ تو دوستو یہ اتراکھنڈ کا ہے اور اتراکھنڈ میں رہنے والا ہے کیونکہ اس کا جو ایک یہ نوچ ہے یہ بہت زیادہ بڑی ہوتی یعنی موٹی ہوتی ہے اور اس کا ہیڈ ہے جو کافی بڑا ہوتا ہے اور دوستو یعنی اس کے لئے کھانے میں یعنی بڑے بڑے فروٹ سہی ہیں جیسے سیب ہو گیا آم ہو گیا اور کلے ہو گیا کافی کافی فروٹ کھاتا ہے اور یہ زیادہ کر کے یعنی سیڈ بھی کھا لیتا ہے اور ہم اگر اسے آپ گھر میں پالتے ہو تو گھر میں یعنی ہوم جو فیڈ ہوتی ہے ہوم بنائی ہوئی کچھ بھی چیز تو گھر پر بناتے ہیں وہ بھی آرام سے کھا لیتا ہے یہ اس پہاڑی پیرٹ کی خاصیت ہے اور سب سے زیادہ جو خاصیت یہ ہے کہ لوگ اسے کیوں اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور کیوں اس میں گھر رکھتے ہیں دوستو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ٹوکنگ کرتا ہے ٹوکنگ کا مطلب یہ بولتا ہے اور بولنے کی ایز اس کی دوستو یعنی بچپن سے لے کے نو مہینے کی اندر یہ ٹوکنگ کرنے لگ جاتا ہے ٹوکنگ یعنی فل بولنے لگ جاتے ہیں اور میرا پیرٹ بھی دوستو بہت اچھے سے ٹوکنگ کرتا ہے تو ماشاء اللہ سے دوستو یہ یعنی ابھی میرے پاس جو ایک کی دو سال کا ہو گیا ہے اور ایک سال بعد اگر میں چاہوں تو کسی فیمیل کے ساتھ لگا کر اس سے بریڈ لے سکتا ہوں لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بولتا ہے بہت زیادہ ٹوکنگ کرتا ہے اور یعنی بچوں کی طرح گھر میں کھیلتا ہے یہ اس پہاڑی پیرٹ کی خاصیت ہے اور یعنی اتنا زیادہ کسی کو پریشان نہیں کرتا مگر ایک اس کے اندر کمی ہے جب یہ سور مچانے پہ آ جائے تو پورے گھر کو ادھر کر دیتا ہے تو دوستو اس طریقے سے یہ پہاڑی پیرٹ ہے ہاں اس کے اندر محبت بہت ہے اگر چاہے تو کبھی کبھی دھوکہ بھی دے جاتا ہے کیونکہ میرے پاس سے ایک بر اڑ گیا تھا اور تین دن میں دوستو گھر پر واپس آیا تھا اس نے تو خانہ پینا سب حرام ہی کر دیا تھا لیکن دوستو آپ اگر اپنے بڑ کو رکھتے ہیں تو اچھے سے اس کی کیر کریں اور اس کی دیکھ بال کریں اور نہ ہی کسی بلی یا کھتے کا سکار کروا دیں تو دوستو یہ اس تھی اس کی خاصیت جو میں نے آپ کے لئے بتا دی تو دوستو اب چلتا ہوں آپ کو کوکٹیل پیرٹ کی طرف لے کر تو اس کو میں یہاں بٹھا دیتا ہوں ادھر بیٹھ جا تو اب آگیا یہ کوکٹیل پیرٹ یہ دوستو یہ کوکٹیل پیرٹ ہے اور یہ ہے اوشٹریلیا سے بلوگ کرتا ہے یہ کوکٹو فیملی سے ہے کوکٹو فیملی یعنی کوکٹو پیرٹ آپ نے دیکھا ہوگا جس کا پیرائز ون لاکھ اسی ہزار ہے یا دو لاکھ ہے کافی مہنگے پیرٹ ہوتے لیکن دوستو جو یہ بریڈ میرے پاس ہے یہ ہے ایک گرے پیرٹ یعنی گرے پیرٹ کے نام سے دوستو اسے جائنا جاتا ہے اور یہ کوکٹیل گرے پیرٹ ہے اس کا پیرائز کو لے کے چلیں تو دوستو فور تھاؤزن فائز تھاؤزن سیون تھاؤزن تک پہنچ جاتی ہے اور ماشاءاللہ سے یہ ایک ایسا بڑھ ہے جو اچھے سے فسلنگ کرتا ہے اور یعنی اتنا زیادہ سور سرابہ نہیں کرتا یہ ایک ایسا بڑھ ہے جس طریقے سے خرگوس ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے تو یہ اسی طریقے سے ڈرتا ہے لیکن ہم سے یہ نہیں ڈرتا کیونکہ یہ ایک ہینٹیم ہے ہینٹیم بڑھ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر کسی کے ہاتھ پر بیٹھ جاتا ہے اور ہر کسی سے بات کرنے لگ جاتا ہے اور دوستو اس کے کھان پان کے بارے میں چلیں تو یہ دوستو سیڈ کھاتا ہے ان کی یعنی الگ سے ہی سیڈ ہوتی ہے جیسے کہ سن فلوور ہو گیا کسم بیج ہو گیا کنگنی دانہ ہو گیا آجٹ ہو گئی یعنی کافی سیڈے کھاتا ہیں اگر سو فوڈ کے بارے میں بات کریں تو سو فوڈ میں چنہ کھاتا ہے لوگیا دال کھاتا ہے مونکی دال کھاتا ہے چنے کی دال کھاتا ہے اور یعنی گیو کھاتا ہے گندم ہوتی ہے جو یہ سو فوڈ میں انہیں پروائیڈ کرتا ہے دوستو فروٹ پہ بہت ہی کم دھیان دیتے ہیں کیونکہ فروٹ پہ ہمارے پہاڑی پیرٹ بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں اب یہ میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا بول رہا ہے تو دوستو یعنی سارے خوبصورت بارے یعنی ان کی جو نسل ہے کوکٹیل آسٹرین پیرٹ کے بارے میں جو نسل ہے ان کی قافی نسل ہے اور ان میں 101 کوکٹیل پیرٹ ہے سب سے جو اوپر ان کا جو ہیڈ ہے وہ ایک کوکٹو پیرٹ ہے اس کے فیدر وائٹ ہوتے ہیں اور مشارلہ سے ایک دوسرا ہوتے ہیں اس کا جو تاز ہوتا ہے یعنی آپ سر پر اس کے تاز دیکھ رہے ہیں یعنی ریڈ کلر کا ہوتا ہلکا اور اس کا پورا کلر جو کی وائٹ ہوتا ہے یعنی وہ اس طریقے سے کھیلتا ہے اتنا ٹوکنگ کرتا ہے جس طریقے سے دوستو بچے کھیلتے ہیں اور بہت ہی اچھے سے دوستو ہر کسی کے ساتھ یعنی مشتی کرنے لگ جاتا ہے یعنی ان کوکٹیل پیروٹوں کی خاصیت ہے اس لئے لوگ اسے پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمارے یعنی ابھی انڈیا کے اندر بہت زیادہ یعنی جو لوگ بریڈ کروا رہے ہیں وہ کوکٹیل کی بریڈ کروا رہے ہیں لیکن مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے کوکٹیل پیروٹ کے ریڈ گھٹ جائیں اور ہم جیسے بریڈر کا نقصان ہو جائے تو دوستو میں دعا کروں گا کہ ہمیسا ان کے ریڈ ایک ہی بنے رہے ہیں اور بڑھتے چڑھتے رہے ہیں اگر ان کے ریڈ جو گھٹ گئے تو ہمارے لئے نقصان ہونے والا ہے کیونکہ لوگ پسند نہیں رہے ہیں پتہ نہیں اسی پہ زیادہ آرے فوکس کر رہے ہیں اور اسی سے بریڈ کروا رہے ہیں جبکہ اس کی بریڈ جو بہت زیادہ بیکار آتی ہے یعنی بہت ہی بیکار یہ بریڈ کرتا ہے اور جلدی سے پیر بھی نہیں لگاتا میرے پاس ایک فیمیل نے تین بار ایک دیے اور تینوں کے تین بار کے تین بار وہ ایک خراب کر دیے تو مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا کیونکہ دوستو اگر کوئی یعنی آپ ایک سال کے اندر کوئی فیمیل لگا رہے ہیں اگر آپ کی فیمیل تین بار ایک دیتی ہے اور وہ خراب کر دیتے تو اسے بڑا نقصان ہوتا ہے تو دوستو یہ تھی ان کی خاصیت تو ماشاء اللہ سے دونوں بڑھ اچھے ہیں میرے پاس ایک بزیز بھی ہے وہ ہینٹیم ہے بزیز کے اندر یہ فائدہ کہ وہ سب سے اچھے بریڈ کرتے ہیں اور بہت زیادہ بریڈ کرتے ہیں اور اگر اس سے آپ ہینٹیم کرنے چاہتے ہیں تو بہت اچھے سے ہینٹیم ہو جاتے ہیں لیکن ہینٹیم کرنا تو بہت آسان ہے زبان سے کہنا لیکن انہیں اچھے سے ٹائم کرنا ہے ہینٹیم کرنا وہ بہت ہارڈ ہے دوستو یہ میرا پہاڑی پیرٹ صبح کی ٹیم اللہ کا نام لیتا ہے اور ذکر کرتا ہے یہ میرا کوکٹو پیرٹ جو سیٹی کے ساتھ یعنی سب کو جگہ دیتا ہے اور رات میں بھی فس لنک کرتا ہے میں اس کے جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ایک آئی خراب ہے اور ایک ونگز خراب ہے یعنی رائٹ سائیڈ میں ایک فس کا ونگ خراب ہے ایک آئی خراب ہے میں آپ کے لئے دکھا دوکہ ایسے نہ ہو کہ ویڈیو کی اندر آپ نے دھیان نہ دیا ہو یہ جو ایک اس کا ونگ خراب ہے اور ایک اس کی آئی خراب ہے دیکھیں اور انہیں فس لنگ کرنا شروع کر دیا اگر جیسے کہ ہم فس لنگ کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی فس لنگ کرتا ہے لیکن ان کا فس لنگ کرنا بہت الگ ہے ہمارا فس لنگ کرنا وہاں لگ ہے کیونکہ جب ایک دوسرا کوکٹیل یعنی فس لنگ کرتا ہے اگر آپ سوچیں کہ آپ کا کوئی بیڈر پیار ہے اور فیمیل کے پاس فس لنگ کر رہے ہیں تو اسے سوچیں کہ یہ نہیں یہ بریڈ کا ٹائم ہے میٹنگ چاہ رہے ہیں دوشتو ابھی ہم میٹنگ نہیں کروا سکتے نہ ہی انہیں مٹکی یا بوکس لگوا سکتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم بہت زیادہ ہے دوشتو دیکھ سکتے ہو تو اس ایک کوکٹیل پیرٹ نے دوسری جگہ فس لنگ کری تو ہمارے اس بڑھنے بھی فس لنگ کرنا شروع کر دیا دوشتو آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھا گیا ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں جن بائیوں نے ہمارے چینل سے اسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک کریں